وزیراعظم عمران خان کی قوامی ٹیم کو فتح پر مبارک بات ٹوئٹ میں کہا ٹیم نے فتح ہوئی ہیڈنگ لی اسٹیڈیم کے باہر پاکستانی اور افغان شائقین کے درمیان جھگڑا افغان باشندوں نے پاکستانی مدہ پر گھوسے اور لاتیں برسا دی سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھے پاکستانی صحفی کو دھمکیاں بھی دی اس وقت ملک ایک شدید معاشی سیاسی اور قیادت کے بہران سے گزر رہا ہے ایسے بہران جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ملک شدید معاشی بہران سے گزر رہا ہے عمران خان کی ہر بات جھوٹ نکلی میشت کو مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گوجر خان سے حکومت پر تیر برسا دیئے کہا پورے خاندان اور پارٹی کو گرفتار کر لیں لیکن عوام کے معاشی حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے کیا مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوگ بننے لگا پنجاب اسمبلی کے پندرہ لیگی ارکان کی وزیراعظم عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر دیا دوبارہ ملاقات پر بھی اتفاق اساسے ظاہر کرنے کی سکیم میں کوئی توسی نہیں ہوگی چیئرمین ایف بی آر نے افواہوں کی تردید کر دی کہا اساسے ڈیکلیئر کرنے کی آخری تاریخ تیس جون ہی ہے کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر ذمہ دار تو یہ لوگ ہے کہ یہاں سے پیسہ پیار لے کے جا رہے ہیں بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کی اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی ناثری میں وزیراعظم عمران خان نے سیلیکٹڈ کہنے والوں کی کلاس لے لی خود این آر او لینے والے کس مو سے سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں قومی سمیلی میں خطاب میں کہا منی لانڈرنگ ملک کی سب سے بڑی لانت ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا ذمہ دار اپوزیشن قرار دے دیا دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر پاک فوج کی تعریف بھاگے وہ جنہوں نے کوئی غلط کام کیا صرف زرداری اب بھی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں رہنما پیپلز پارٹی سابر بلوچ کی آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو پی ٹی آئی رہنما عمر سرفراس چیما نے میٹرم الیکشن کو دیوانے کی خواہش قرار دے دیا بلیک میل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو ڈھال بنایا گیا بجٹ اجلاس نے اپوزیشن کو وقت ملا لیکن عوام کے لیے ایک لفظ نہیں بولا ماو نے خصوصی برائے تلات فردوس عاشق آوان کی تنقید کہا اپوزیشن عوام کو حساب دے بتایا جائے پیسہ کب واپس کریں گے مری کے سیاحتی مقام پتری آٹا میں چیر لفٹ حاصل نوے میں سے ستائیس افراد کو باحفاظت اتار لیا گیا انتھیرے اور مشکل راستے کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلہ موسم نے رن بدل لیے اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک اور گھرکٹ میں موصلہ دھار بارش سے موسم خوشگوار مالکنڈ ہزارہ کوہٹ اور بنو ڈیویجن میں تیز بارش سے موسم سوہانہ ہو گیا اسلام علیکم میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سب سے پہلے شامل کریں گے مری کے سیاتی مقام پٹریارٹا میں چیئر لفٹ میں پھسے نوے میسے ستائیس افراد کو باہفاظت اتار لیا گیا ہے شدید آندھی اور طوفان کے باعث پٹریارٹا کیبل کار کا رسہ پولیس سے اتر گیا تھا جس سے کیبل کار بند ہو گئی تھی ڈی سی راولپنڈی محمد علی رندھاوہ کے مطابق چیئر لفٹ میں پھسے دیگر افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں وہاں موجود آج نیوز کے نمائن دے عبدالحمید عباسی سے عبدالحمید عباسی سے باتی بچائیے گا کہ امدادی کاروائیوں کی کیا صورتحال ہے چیئر لفٹ میں پھسے افراد کو نکال لیا گیا ہے جی بالکل میں اس وقت پٹریارٹا کے مقام میں موجود ہوں تازہ صورتحال یہ ہے کہ جو شام کو کیبل کار بند ہوئی تھی اور اس میں سو کے قریب افراد فانس کر رہے گئے ہیں ان میں سے بیس اور پچیس افراد کو رسکیو کر دیا گیا ہے لیکن باقی ابھی تک سارے کیبل کار میں لوگ موجود ہیں اور اس میں سے متعدد افراد بیوش ہو چکے ہیں جو امدادی کروائیاں نہایت سوست ہیں پاک آرمی کے نوجوان کوشش کر رہے ہیں رسکیو کے لیے لیکن چونکہ جنگل ہے اور رات اندیرہ چھایا ہوئے ہیں اور لفٹ اندظامیہ کے پاس کسی قسم کا کوئی اندظام نہیں ہے جنرنیٹر کام کر رہے ہیں اور یہ چر لفٹ کا انچار تھا وہ یہاں سے روپوش ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے امدادی کروائیوں میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تاہم ابھی بھی جو ہے وہ رسکیو ٹوئی میں جو فسے ہوئے لوگ ہیں ان کو تارچوں کی مدد سے ان کو اطلاع دے رہے ہیں اور یہاں اعلانات ان کے لیے کیے جا رہے ہیں لیکن ان کو نکالنے کے لیے رسکیو کی ٹیمیں اپنی برپور کوشش کر رہی ہیں لیکن لگتا اس طرح ہے کہ یہ رسکیو کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا ابھی تاہم اطلاع یہ بھی ہیں کہ متعدد افراد بیوش ہو چکے ہیں عبدالحمید یہ بتائے گا کہ کتنا وقت درکار ہوگا کچھ اندازہ ہے یا صبح ہونوں کے انتظار کیا جائے گا یا اس طرح کی لائٹس کا بندوں پس کر لیا جائے گا صبحوں سے پہلے نہیں ایسا کچھ نظر تو نہیں آرہا کیونکہ جو انتظامیہ ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے لیکن آئٹ بہت زیادہ ہے اور کیونکہ جو ڈولیاں فسی ہوئی ہیں لفٹ کی ٹیبل کار کی وہ اتنی آئٹ پہ ہیں اور جنگل میں جنگل ہے سارا تو وہاں پہنچنا مشکل ہی نہیں نمکن نظر آرہے اور اس طرح پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ رسکیو جو ہے یہ ہو سکتا ہے صبح تک یہ کام بلکل صبح ہونا تک ہی یہ رسکیو مکمل کیا جا سکے گا عبدالحمید عباسی بہت شکریہ آپ کا سندار فتح پر وزیراعظم عمران خان نے ٹیم کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ٹیم نے دباؤں میں اپنے آسان بحال رکھے اور آخر میں جیت انہی کی ہوئی وزیراعظم نے افغانستان کی ٹیم کی بھی پاکستان اور بھارت کے خلاف بڑے جذبے کے ساتھ کھیلنے پر تعریف کی سابق کپتان مہین خان کہتے ہیں کہ پاکستان نے آسان حدف کو مشکل بنا دیا بلے بازنوں کو ذمہ داری دکھانا چاہیے تھی خراب پرفارمنس سے جیت جانا یہی پاکستان ٹیم کی پہچان ہے بلے بہترینے کے ساتھ کھیلنے پاکستان نے اپنے پرسر کرنے کے لئے جو پاکستان کا کنیدی ہے ان تمام پلیرز کی اس پوٹینشل کے اوپر میں کہوں گا یہ ایوریج پاکستان نے شو کیا میرا خیال ہے کہ ہم نے خود انوائیڈ کیا ان کو اپنے آب پرنے پرشور کرنے کے لئے میرا خیال ہے کہ بیٹس من باتتر تھی ایک بیٹس من باتتر تھی گھلت شوٹ کھیلتے گئے اور آؤٹ ہوتے چلے گئے رنگ بیٹوین دو گھٹ پیٹس تھی جس طرح ہم نے دے کے دو رن آؤٹ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقتن ہمارا فلیر یہ ہے جو اماد نے اور واہب نے بیٹنگ کیا یا شاداب تھوڑا سا کھیل کے کے ساتھ میں یہ پاکستانی فلیر ہے بیسیکلی یہ گٹسی ہے شو کیا گٹ شو کیا اور کم بیک کیا میچ میں ریڈ دی انڈ ٹھینکس گوڑ کہ ہم جیت گئے ادھر ویس بہت مشکل ہوتی پاکستان کو باہر ورلک اپنے پاکستان ٹیم کا زبردست کمبیک چوتی پوزیشن کے لیے اپنی جگہ بنا لی ہے قومی ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر چوتے نمبر پر آگئی ہے گھوسے اور لاتے افغانی فینکس آپے سے باہر ہو گئے لیڈز میں تہذیب ہی بھول گئے اسٹیڈیم کے باہر مارک اٹھائی کی پاکستانی فینز اور سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھے پاکستانی صحافی کو بھی دھمکیاں دیں ان کو حراست میں لیا گیا تھا یہاں کے سیکیورٹی کی جانب سے ان کو چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھ ہی سرگرم تھے اور جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں کیمرے صرف ویڈیو بنا رہا تھا بہت سارے لوگ بنا رہے تھے لیکن انہوں نے میرے پر ٹارگٹ کیا مجھے دھکے ہمارے مجھے گالیاں نکالی یہی نہیں اسٹیڈیم کے اندر بھی جھگڑا کیا سیکیورٹی اہلکاروں نے دو افراد کو باہر نکال دیا آئی سی سی بھی حرکت میں آیا پولیس کے ساتھ مل کر معاملے کو کنٹرول کیا محمد شامی کے بعد نیوزیلینڈ کے ٹرینٹ بولٹ نے بھی ورلڈ کپ میں ہیٹرک کر ڈالی بولٹ نے آسٹیلیا کے خلاف ہیٹرک کی بولٹ نیوزیلینڈ کی جانب سے ورلڈ کپ میں ہیٹرک کرنے والے پہلے بولر بن گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی قوامی ٹیم کو فتح پر مبارک بار ٹوئٹ میں کہا ٹیم نے فتح ہوئی ہیڈنگلے اسٹیڈیم کے باہر پاکستانی اور افغان شائقین کے درمیان جھگڑا افغان باشندوں نے پاکستانی مدہ پر گھوسے اور لاتیں برسا دیں سیکیورٹی اہلکاروں سے الجھے پاکستانی صحفی کو دھمکیاں بھی دیں اس وقت ملک ایک شدید معاشی سیاسی اور قیادت کے بہران سے گزر رہا ہے ایسے بہران جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ملک شدید معاشی بہران سے گزر رہا ہے عمران خان کی ہر بات جھوٹ نکلی معیشت کو مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گوجر خان سے حکومت پر تیر برسا دیئے کہا پورے خاندان اور پارٹی کو گرفتار کر لیں لیکن عوام کے معاشی حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے کیا مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلوگ بننے لگا پنجاب اسمبلی کے پندرہ لیگی ارکان کی وزیراعظم عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر دیا دوبارہ ملاقات پر بھی اتفاق اصار سے ظاہر کرنے کی سکیم میں کوئی توسی نہیں ہوگی چیئرمن ایف بی آر نے افواہوں کی تردید کر دی کہا اصار سے ڈیکلیئر کرنے کی آخری تاریخ تیس جون ہی ہے کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر ذمہ دار تو یہ لوگ ہے کہ یہاں سے پیسہ پیار لے کے جا رہے ہیں بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کی اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی ناثری میں وزیراعظم عمران خان نے سیلیکٹڈ کہنے والوں کی کلاس لے لی خود این آر او لینے والے کس مو سے سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں قومی سمیلی میں خطاب میں کہا منی لانڈرنگ ملک کی سب سے بڑی لانت ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا ذمہ دار اپوزیشن قرار دے دیا دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر پاک فوج کی تعریف